اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایہ اور بلکم ٹو می چینل مادرز گائی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فی میلز میں کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان میں فیٹیلٹی پرابلم ہوتی ہے یا یہ کہ وہ ماں نہیں بن سکتی آج جو ویڈیو ہے یہ بسیکلی اسی کا پارٹ ٹو ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ تمام پرابلمز یا وجوہات جو میلز کو بیار کرنی پڑتی ہیں یا جو میلز کے لیے بے اولادی کا سبب بنتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فیٹیلٹی ہوتی کیا ہے یا انفیٹیلٹی کیوں ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے پریگننٹ ہونے میں تو یہ انفیٹیلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ انفیٹیلٹی میل اور فی میل دونوں میں ہو سکتی تو لیٹس ٹارٹ آر ویڈیو آباؤٹ ٹویلف کاؤز آف انفیٹیلٹی ان میلز یعنی کہ ہم تقریباً بارہ وجوہات بتائیں گے جس کی وجہ سے میلز بے اولاد ہوتے ہیں یا اور بھی فیٹیلٹی ایشو ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کے ضرورت ہے کہ میل انفیٹیلٹی ہوتی کیا ہے سو میں سے تیرہ کپلز جب پریگننٹ نہیں ہو پاتے تو اس میں جو ریزن نکلتی ہے وہ میل کی انفیٹیلٹی کی نکلتی ہے اس میں آدمی کی صحت کا عمل دخل شامل ہوتا ہے اور کچھ ہارمونز کے وجوہات کی وجہ سے بھی انفیٹیلٹی کاؤز ہو جاتی ہے ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں ان کے بارے میں جانیں گے اسپیشلی وہ کاؤزز ہم جانیں گے کہ کس کس وجہ سے آدمی میں یہ پرابلم ہو جاتی ہے اور آدمیوں کو بھی اویر ہونا چاہیے اپنی ان تمام پرابلم سے تو سب سے پہلے اگر آپ کے ٹیسٹیکل میں پین ہے یا آپ کو اس میں سوجن محسوس ہوتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس میں کوئی انفیکشن ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے جو کہ آپ کی بےولادی کا سبب بنتی ہے دوسری چیز ہے کہ پرابلم منٹیننگ ایریکشن یعنی کہ اوزوے تناسل کو سیدھا کرنے میں مسئلہ ہونا اس کے بیچے ہارمونز کا لیول بھی شامل ہوتا ہے اگر وہ کم ہو جائے تو آدمی میں یہ کپیسٹی کم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پارٹ کو سیدھا رکھ سکے اور اگر وہ پارٹ سیدھا نہیں ہوگا تو اس کو اویسلی پرابلم ہوگی یوٹریس نے اپنے سپارمز کو ٹرانسفر کرنے میں کچھ لوگوں کو شوگر کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے یعنی ڈابیٹیز کی وجہ سے بھی ان کو ایریکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے ایشیوز ویڈ ایجیکیلیشن یعنی کہ مواد نکالنے میں پرابلم ہونا یہ بھی ایک بہت اہم ریزن ہے انفیٹیلٹی کی میلز میں اگر ان کو اپنا جو مواد ہے وہ نکالنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے پھر اگلی چیز آ جاتی ہے ٹیسٹیکل کا سائز اگر تو آپ کو معلوم ہو کہ ٹیسٹس بیسیکلی سپارم کو بنانے کی فیکٹری ہے اگر اس کا سائز چھوٹا ہے یعنی یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اور دیکھنے میں نارمل نہیں ہے تو یہ بھی ایک کوز ہوتا ہے انفیٹیلٹی کا اب ہم جو زیادہ کومن پرابلم ہے اس کے اوپر آئیں گے وہ ہے سپارم ڈیس آرڈر اس میں مختلف طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو ایک تو یہ کہ آپ کے جو سپارم ہیں وہ میچور نہ ہوتے ہوں ان کی شیپ ایسی نہ ہو یعنی کہ ان میں دم ایسے نہ بنی ہو جو کہ اس کو موو کر سکیں اور اس کو موڈائل کر سکیں اس کے علاوہ وہ اس طرح سے حرکت نہ کرتے ہوں جیسے ان کو کرنا چاہیے پھر ان کے جو نمبر ہے یعنی کہ سیمن کے اندر اگر ہم انیلیسز کریں تو اس میں اس کا ایک پروپر نمبر ہوتا ہے تو اس سیچویشن کو الیگو سپرمیاں کہتے ہیں اور اس میں بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک پرابلم ہوتی ہے ایزو سپرمیاں اس میں بنتے ہی نہیں سپرم تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے میلز میں کیونکہ اگر سپرمز نہیں ہوں گے تو فرٹلائزیشن نہیں ہوگی کئی آدمی بہت زیادہ سگرٹ پیتے ہیں شراب پیتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ان کا یہ سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اور پھر آویسلی وہ اپنی فیمل کو فرٹلائز نہیں کر پاتے اس میں ایک پرابلم کرنی فیلیر کی بھی شامل ہے یا بچپن میں اگر کسی میل کو ممپس کا پرابلم ہوا ہو تو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے یا اگر کروموسومل ڈیسارڈر ہو موجود تو بھی اس طرح کی سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیکس چیز ہے ویریکو سیلز ویریکو سیلز سکروٹم کی جو وینز ہیں اس کا پھول جانا ہوتا ہے یا ان کا سوج جانا ہوتا ہے سو میں سے سولہ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت کومن ہے اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ ڈائریکٹ سپرم کی پروڈکشن کے اوپر پڑتا ہے کئی دفعہ کوئی نہ کوئی وین بلوک ہو جاتی ہے اس کی ویرس سے جس کی ویرس سے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں ٹیسٹیکل اور پھر سپرم مرنا شروع ہو جاتے ہیں ایمیونجیکل ایمیونالوجک انفیٹلیٹی اس میں ایسی ہوتا ہے کہ جو میری کے antibodies ہوتے ہیں وہ اس کے سپرم پہ اٹیک کر دیتے ہیں جس کی ویرس سے سپرم مرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا انجری کی ویرس سے بھی ہو سکتا ہے سرجیری کی ویرس سے بھی ہو سکتا ہے اور انفیکشن کی ویرس سے بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی antibodies آپ کے ہی جسم کے اوپر حصل انداز ہو رہی ہیں تو اس سیچوئیشن کو ایمیونالوجک انفیٹلیٹی کہتے ہیں اس سیچوئیشن میں سپرم سویم کر کے فلاپن ٹوب تک نہیں جا سکتے اور ایک کو فرٹیلائز نہیں کر پاتے اگلی پرابلم کا نام ہے آبسٹرکشن یعنی کہ بلوکیج اگر آپ کی کوئی وین بلوک ہے جہاں سے سپرم نے موو کرنا ہے یا جہاں پہ پروڈیوز ہونا ہے تو دونوں صورتحال میں آپ اپنی فیمل کو پریگنٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ بلوکیج کی وجہ سے آپ کی سپرمز کو رستہ نہیں ملتا اور وہ ایک خاص مدد کے بعد مرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ایمپورٹائل ہو جاتے ہیں تو دونوں صورتحال میں آپ کے لئے پروڈم ہوتی ہے ہارمونز ایک بہت اہم جوزف ہے اس چیز کا کیونکہ پیچوٹری گلینٹ جو ہارمونز بناتے ہیں وہ سپرم بنانے کے کام آتے ہیں اگر اس کا لیول کم ہو تو سپرم کی اچھی گروت نہیں ہوتی اور اگر سپرم اچھی گروت کے نہ ہوں تو اویسلی وہ ایک کو فرٹیلائز نہیں کر پاتے کرومیزومز کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو سپرم ہیں وہ ہاف نمبر اف کرومیزومز لے کے آ رہا ہوتا ہے اور ایک کو فرٹیلائز کر کے ٹو ایکس نمبر بناتا ہے تو اگر سپرمز کا کاؤنٹ ٹھیک نہ ہو یا اس میں کرومیزومل ڈیس آرڈر ہو یا اس میں جو اس کا فور اگزمپل وائی والا کمپوننٹ ہے وہ ٹھیک نہ ہو یا مسنگ ہو تو بھی پریگننسی نہیں ہو پاتی تو کرومیزوم کا مسئلہ بھی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے میڈیکیشنز کچھ مرد کچھ عدویات کا استعمال کرتی ہیں جیسے کہ اریتریس میں جو دوائی ملتی ہے یا ڈیپریشن میں یا ڈیڈیسٹیو پرابلم میں یا انفیکشن کی صورت میں یا ہائی بلڈ پریشر کی صورتحال میں یا کینسر کی وجہ سے جو آپ کو تھیرپیز دی جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی آپ کے سپرم کی پروڈکشن افیکٹ ہوتی ہے اور آپ میں انفرٹیلٹی بن جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انجری ہوئی ہو جس سے آپ کے ٹیسٹس یا آپ کے سکروٹم پر انجری ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی انفرٹیلٹی کاؤز ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ نے بہت زیادہ فٹ کپڑے پہنے ہیں بہت زیادہ وام کپڑے پہنے ہیں یا بہت گرم پانی سے نہاتے ہیں تو اس سے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سپرمز ہیں وہ بنتے نہیں یا اگر بنتے ہیں تو جلدی مر جاتے ہیں ڈائیگنوزز اس کا اوورال ڈائیگنوز کرنا طرح مشکل ہوتا ہے کیونکہ بظاہر آدمی میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہوتی سوائی یہ کہ سوزش ہو یا درد ہو رہی ہو تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو پتہ نہیں چلتا اس لیے اس کو ڈائیگنوز کرنے کی مختلف صریحے ہیں سب سے پہلے جو ڈاکٹر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی پوری ہسٹری لیتے ہیں اور فزیکل اگزامینیشن کرتے ہیں ہسٹری میں وہ آپ سے وہ تمام وجہات پوچھتے ہیں کہ کہیں کوئی انجری تو نہیں ہوئی کوئی ایسا آپریشن تو نہیں ہوا یا کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہوئی کہ اس سے آپ کا ہارمنل لیول چینج ہو گیا ہو یا آپ میں انفیٹیلٹی کاؤس ہو گئی ہو اس کے بعد آپ کا فزیکل چیک اپ کرتے ہیں کہ کہیں آپ کو بچپن میں مامس کی پرابلم تو نہیں یا آپ بہت زیادہ سٹیر آرڈز تو نہیں دیئے یا آپ ریابیٹک تو نہیں ہے تو اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھ کر یا ایلکوہل ٹوپیکو اڈکٹ تو نہیں ہے تو یہ چیزیں ڈاکٹر منیٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا انیلیسز کرتے ہیں سیکنڈ چیز ہوتی ہے سیمن انیلیسز یہ آپ کا جو معاد ہے اس کو کٹھا کر کے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے ورسنٹ آپ کے سپرمز لائیو ہیں کتنے موٹائل ہیں اور کتنے ایکٹیو ہیں تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اگر اس میں اپنے ریپورٹ ٹھیک نہ آئے تو آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹرانس ریکٹل آلٹر ساؤنٹ یعنی کہ آپ کو جو ہیلتھ کے پروائیڈر ہے وہ آپ کو ایک آلٹر ساؤنٹ ریکمنڈ کرتا ہے جس سے کچھ ویوز بھیجی جاتی ہیں آپ کے مردانہ پارٹ میں اور وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی بلاکش تو نہیں ہے یا آپ کے وینز میں کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی سوجن تو نہیں یہ ساری چیزیں اس آلٹر ساؤنٹ سے چیک کی جاتی ہیں پھر ٹیسٹیکلر بائپسی ہوتی ہے اس میں آپ کی جو سکروٹم ہے اس کا چھوٹا سا پارٹ لیا جاتا ہے اس کو کٹ کر کے بھی لیا جا سکتا ہے نیڈل کی ذریعہ انچیکٹ کر کے بھی لیا جا سکتا ہے اور اس میں آپ کو لوکل انیستیزیا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے اس میں اس میں دو چیزیں چیک کی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ کیا آپ کی سپرمز ٹھیک ہیں اور دوسرا یہ کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے ہارمونل پروفائل چیک کی جاتی ہے آپ کی اس میں ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کہ جو آپ کے لئے ضروری مردانہ ہارمونز ہوئے ہیں وہ پراپر بن رہے ہیں کہ نہیں جن کو فالیکل سٹیملیٹنگ ہارمونز کہتے ہیں جو کہ پرچیوٹری گلینٹ کے ذریعے بنتے ہیں اور پرچیوٹری ہارمونز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ٹیسٹیکلز میں سپم بننے کو ڈرائب کرتے ہیں تو یہ دونوں آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ چیک کی جاتے ہیں اور بتا جاتا ہے کہ کہیں آپ کو ہارمونل پرابلم نہیں ہے اب اس کی ٹریٹمنٹ کے ہم بات کریں گے کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ تین طرح سے کی جاتی ہے ایک ایسی تھیرپی ہوتی ہے جس میں سرجری شامل نہیں ہوتی ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں سرجری شامل ہوتی ہے اور ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا کوئی بھی اگر قوس سمجھنا رہا ہو تو بھی آپ کو ٹوٹ کیا جاتا ہے اب آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پرابلم ہے کس میں عام طور پر عورتیں جب پریگنٹ نہیں ہوتی تو فوراً اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتی ہیں اور عام طور پر پاکستانی خاندانوں میں عورت کو زیادہ بلیم کیا جاتا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس ویڈیو کی ذریعے کہ کافی سارے فیکٹرز ایسے بھی ہیں جو میلز کو بھی لاحق ہوتے ہیں اس لیے ایک ریسرچ کے مطابق 30% جو کپلز ہیں اس لیے پریگنٹ نہیں ہو پاتے کہ اس میں میل کا مسئلہ شامل ہوتا ہے اور 40% ایسے ہیں جس میں دونوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ شامل ہوتا ہے اس لیے آپ جب بھی راکٹر کے پاس جائیے تو اپنے ہزمن کو ساتھ لے کے جائیے اور جب بھی ٹیسٹ کروائیے دونوں کروائیے تاکہ جس میں پرابلم ہے وہیں سے دور ہو اور دوسرے بندے کو سفر نہ کرنا پڑے امید ہے کہ آپ کو تمام ممکنہ وجوہات معلوم ہو گئی ہوں گی میلز کی فٹیلٹی سے متعلق اگر ویڈیو آپ کو یوسفل لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ نالج کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اسی طرح کی یوسفل ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے اگر آپ کسی خاص ٹرپیکیوں پر ویڈیوز جاتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیے نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک گئر اللہ حافظ